ڈیفٹی سپیکر کی زیرے صدارت قوم اسمبلی کا اجلاس پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا شیر افزل مروت، آمیر ڈوگر، زین خوریشی، شیخ وقا سبے دس ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پولیس کے زافین افریت آئی جنات پارلیمنٹ کے کاربائی چلانے کے لیے سونا رکنے خصوصی کبیٹی قائم، نوٹیفکیشن جاری، حکومتی اور اپوزیشن ارکان شامل مزاکرات یہ کریں گے ان کے ساتھ، ان کے ذہن ہے کیا مزاکرات کرنے کا؟ یہ گھر میں ایک کپچائے کے لیے مزاکرات بھی کر سکتے ہیں مزاکرات ہمارے ساتھ کریں گے اپوزیشن لیڈر قومی اسملی عمر ایوب کا کہنا ہے سارجنٹ ایٹ آمز کو موطل کرنا قبول نہیں آئین اور قانون کو توڑنے والوں کو کیفری کردہ تک پہنچایا جائے حکومت کے پلے کچھ نہیں، ان کو فارم 47 پر بٹھایا گیا حکومت کے ساتھ کیا مزاکرات کریں؟ یہ مزاکرات نہیں کر سکتے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے کہا خیبر پختونخواہ میں گورنر راج کا کوئی امکان نہیں کوئی بھی عوام کے خلاف نہیں جا سکتا الیمین گنڈاپور کے بیان پر موفی کی ضرورت نہیں سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی کوشش کریں گے تناؤ کم ہو پارٹی میں کوئی فارور بلوک نہیں سب متحد ہیں موسیقی یہ سپیشل کمیٹی بنی ہے تاکہ سپیسپیکلی یہ ایمین ایز پارلمنٹیریانز کے جو گریوینسز ہے اس کو بھی دیکھیں جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائے تناؤ کم ہو تو یہ سختیاں کم ہو اگر آپ نے بہتری کی طرف جانا ہے آپ نے لوگوں کی آواز کو سننا ہے یہ جو آنا یہ ٹینشن کم کرنا ہوگا وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی قبینہ کا اجلاس آج ہوگا ملک کی معاشی اور سیاسی صورت حل کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی قبینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توصیق کرے گی گزشتہ روز وزیراعظم کی مصرفیات کے باعث اجلاس ملتوی کیا گیا تھا بانے پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے وضاحت طرف کر لی وزیراعظم کی طرف سے بانے پی ٹی آئی کی ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی بانے پی ٹی آئی ایک سیویلین ہے ان کا ملٹری ٹرائل عدالت کے لیے بائی سیف فکر ہے وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کریں ایڈیشنل اٹورنی جنرل کو حکم جسٹس میاں گلہسن اور انگزیب میرے مارکسی سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل سے مطالق فیصلہ موجود ہے جواب دیں کیا بانے پی ٹی آئی کی ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے؟ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر محصر ہو جائے گی اگر ایسا کچھ زیر غور ہوا تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے کیس کی سماس سولہ سٹمبر تک ملتدی نئے توشہ خانہ کیس میں زمانت بعد از گرفتاری کا معاملہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کا زمانت کی درخواست پر جلد فیصلے کے لیے سلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع درخواست میں ریاست احتساب عدالت اور سپیشل جلس سنٹرل کو فریق بنایا گیا سپیشل جلس سنٹرل کو زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر جلد فیصلے کا حکم دیا جائے عدالت سے استعداد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سنوے ملین پاؤنڈز ریفرنس کے سماعت آج ہوگی دورانے سماعت بانی پی ٹی آئی کے بریت کی درخواستوں پر وقلہ دلائل دیں گے احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناسر جاویدرانہ اڈیالا جیل میں ریفرنس کے سماعت کریں گے بشرا بی بی کے درخواستے بریت پر عدالت میں فیصلہ ریفرنس کے حتبی فیصلے تک محفوظ کر رکھا ہے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ انتخابات آرزی طور پر ملتوی کر دی ہے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ قانون اور رولز میں تبدیلی کے لئے کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں سیکیٹری داکلہ، قانون، سپیشل سیکیٹری اور سیکیٹری الیکشن کمیشن ہوں گے الیکشن قوانین میں ترامیم سے الیکشن کے انعقاد میں تاخیر ہوتی ہے علامیہ جاری چاپلوس ہوں، نہ کسی کا چمچہ اور نہ کسی کا غلام ہوں پاکستان کا شہری اور آزاد انسان ہوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد نہیں جا سکتا تو چیلنج کرتا ہوں آو مجھے گرفتار کرو ہم بھی سوف ویر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور پوچھوں گا میں آواز اونچی کروں گا اور نکلوں گا اپنے حق، انصاف اور حقیقی آزادی کے لیے بات کرنا ترق نہیں کرے گے وزیراعظم سے بلاول بھٹک کی قیادت میں پیپلز پارٹی وفت کی ملاقات ملک کی موجودہ سیاسس صورتحال اور دیگر امور پر مشاورت پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی نے ملکی معیشت کے سہکام کے لیے حکومت کا ہر اقدام میں ساتھ دیا وزیراعظم نے بلاول بھٹو کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز کو سراحا مساق پارلیمان سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف پیپلز پارٹی وفت کی ملکی معیشت کے سہکام کے لیے حکومتی معاشر پالیسز کی تعریف پیپلز پارٹی کا حکومتی پالیسز اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار جے یو آئی آپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی مولانا کا دو ٹوک اعلان حکومت آئیں سے متصادم خانون سازی میں کسی جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی حکومتی وجود اور اس کے اختبات عوام کی مفادات سے متصادم ہیں ایسی حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب عوام کے غزب کو دعوت دینے کا مترادف ہے ہمیں صرف وہ اختیار چاہیے جو عوام نے دیا ہو عوام کا دیا اختیار چاہیے لیکن آئندہ کسی کو منڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو جے یو آئی سر براس سے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی ملاقات سیاسی امور اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے اعتماد دیکھ خیال محمد علی دورانی نے اپنے سیاسی رابطوں سے متعلق مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا آپ تاریخی درست سبت میں کھڑے ہیں محمد علی دورانی کا مولانا فضل الرحمان کو خیراج تحسین ایسے قانون بنایا جا رہے ہیں جو مارشاللہ دور میں نہیں تھے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں کیا کسی لیڈر کو ایسا قانون منظور کرتے شرم نہیں آئی ایک جلسے سے در کر آپ نے اندھے کالے قانون بنائے آج جو اقتدار میں ہیں ان کو محسوس ہونا چاہیے کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے جو قانون بناتے ہیں قانون کا اطلاع کو انہی پر ہوتا ہے سربرا عوام پاکستان پارٹی شاہد حقا نباسی کی میڈیا سے گستگو یہ مساق جمہوریت کرنے جا رہے ہیں یہ موت ہے جمہوریت کرنے جا رہے ہیں جمہوریت کانسیچوشن ایوی نیو پر ننگی ہو گئی ہے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے غریب آدمی زندہ مر گیا ہے جن کے ساتھ ساری زندگی میری دوستی رہی انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اگر کچھ بھی ضمیر سپیکر صاحب کا زندہ ہے تو استیفہ دیں اس طرح منشات فروشوں کو نہیں پکڑا جاتا جس طرح پارلیمنٹ سے ایم این ایس کو پکڑا گیا سپیکر کا ضمیر زندہ ہے تو استیفہ دیں سابق وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک کہا جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ملک تباہوں پر باد ہو گیا آئی ایم ایف نے اگلی تاریخ پر بھی پاکستان کا نام ایجنڈے پر نہیں رکھا چالیس دن کا چلہ کارٹا دوستوں نے مجھے بھی معاف نہیں کیا تجارت کے لیے میری ٹیم سیکیورٹی اہمیت کی حامل ہے مستقبل میں پاکستان کی بندرگاہوں پر نمائی ترقی دیکھنے کو ملے گی نائب وزیر آزم اسحاق دار کا تقریب سے خطاب کہا ایسا ای ایف سی کے تحت ماہی گیری کے شعبے کو خاص اہمیت حاصل ہے حکومت ماہی گیری کے شعبے کو جدید تقاضی سے ہم اہم کرنے کے لیے اقنامات کر رہی ہے پاکستان تیزی سے بھرتی ہوئی معیشت بن رہا ہے اسی ایو کے رخن ممالک کے ساتھ اجارت کو مزید فروغ دینے کے خواہا ہے وفاقی وزیرت اجارت جام کمالکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے جلا سے خطاب کہا شنگھائی تعاون تنظیم علاقہ تعاون میں اہم کردار ادا کر رہی ہے قوم کی ترقی کے لیے حکومت ہر ممکن خدامات کر رہی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ ریٹائر سلکار ملازمین کی پینشن میں یکموش اضافہ ختم کیے جانے کا امکان دو سال کے دوران مہنگائی کا تناسب دیکھ کر پینشنر میں اضافہ کیا جائے گا پینشنر میں دو برسوں کی مہنگائی کے تناسب کے لحاظ سے اسی فیصد اضافہ ہوگا رمہ مالی سال کے دوران بجٹ میں ریٹائر ملازمین کی پینشنر میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا تھا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کو مطالبات کے لیے دیئے گئے پینتالیس دن پورے ہونے والے ہیں ہم تصادم نہیں پور آمن جد و جہد کے خائل ہیں بجلی بلو میں اضافہ کر کے حکومت عوام سے خربانی مانگ رہی ہے وزیراعظم سن لیں عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا پچیس کروڑ عوام اپنا حق چھین کر لیں گے ریلیف نہ دیا تو عوام اہگے بجلی اور گیس کے بل ادار نہیں کریں گے مونیٹری پولیسی آج پیش کی جائے گی سرمایہ کاروں نے شرائع سعود میں دو فیصد کمی کی امید لگا لی مواشی مہرین نے شرائع سعود انیس اشاریہ پانچ سفر فیصد رہنے کا امکان ظاہر کر دیا سٹیٹ بینک کی ذرائع پولیسی کمیٹی آج مواشی عداد و شمار کا جائزہ لے گی آگست میں مہنگائی کی شرائع چونتیس ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی تھی اینے ایک سو اکتر رہیم یار خان میں زمن انتخاب پیپلز پارٹی کے مخدوم تاہر رشید الدین اور پی ٹی آئی کے حسان مصطفہ آمنے سامنے طریقے لبیک اور چار آزاد امیدوار بھی میدان میں حلقے میں پانچ لاکھ چبیس ہزار نو سو تحتہ ریجسٹرڈ ووٹرز انتخاب کے لیے حلقے میں تین سو ایک پولنگ سٹیشنز قائم نشو اس پی ٹی آئی کے ممتاز مصطفہ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی